مدعی لاکھ برا چاہے اس کے لئے کوئی مسئلہ نہیں پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی ہمیں کچھ دے نہیں سکتے ہیں اور پوری دنیا کے لوگ مل کر بھی ہمارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے اس لئے کہا گیا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے آئیے ایک حدیث لیتے ہیں سنونہ ترمزی کتاب صفات القیامہ کتاب نمبر 35 حدیث نمبر پچیس سولہ ٹو فائی ون سکس عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے کہتے ہیں کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پیچھے سواری پر سوار تھا اس سے یہ پتا چلا جب بچے لوگ ساتھ میں ہو اور سواری پر ہو تو اس وقت کچھ نہ کچھ سکھانا چاہیے وہ بات کیا رہتی جلدی سمجھ میں آتی جس طرح کھانے کے وقت اگر بچے لوگ بیٹھ ہیں تو اس وقت بولیے گا تو بات سمجھ میں آتی ہے اس طرح سفر میں بھی بات سمجھ میں آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے بچے میں چند باتیں تجھے سکھانا چاہتا ہوں اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما کہ اللہ کو یاد کر اللہ تیری حفاظت کرے گا پھر اللہ کے قوانین کی پاسداری کر اللہ کو تُو اپنے سامنے پائے گا پھر اسی طرح اب دیکھیں بچپن سے یہ سب چیزیں کیوں بتائی جا رہی ہیں تاکہ اللہ کے بارے میں دلوں میں بیٹھ جائے کہ جو کچھ بھی ہوتا ہے تقدیر کا فیصلہ ہے پھر آگے کہا جو بھی سوال کرنا ہو اللہ ہی سے سوال کرنا اور جو بھی مدد مانگنا ہو تو اللہ ہی سے مانگنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بچپن ہی سے سکھایا تاکہ یہ بلیم نہ کر سکے فلاں نے کر دیا اس کی وجہ سے ایسا ہو گیا وہ میری پیچھے پڑا ہوا ہے کوئی کسی کے پیچھے پڑا ہوا نہیں ہے بھئی اگر کوئی ہمارے پیچھے پڑا ہوا تو اللہ اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے جب تک اللہ نہ چاہے کوئی کچھ بگاڑ نہیں سکتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب لوگ مل کے پوری امت مل کے بھی فائدہ پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی فائدہ جتنا کے رب نے لکھا ہے اور سب لوگ مل کے نقصان پہنچانا چاہے نہیں پہنچا سکتے مگر اتنا ہی نقصان جتنا کے رب نے لکھا ہے اس لئے آگے کہا گیا کلم اٹھا لیا گیا اور صحیح پر خوش ہو گیا یہ کلم اٹھا لیا گیا صحیح پر خوش ہو گیا اس کا مطلب کیا ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ آسمان و زمین کی پیدائش سے پچاس ہزار سال پہلے اللہ تعالیٰ نے تقدیر لکھ دی ہے جو چیز لکھی ہوئی ہے وہ چیز پکھی ہے اور اسی کے حساب سے سب کچھ ہو رہا ہے اور نصیب کا جو لکھا تھا جو صحیح تھا وہی رب نے لکھا ہے ایسا نہیں ہو سکتا کہ رب نصیب لکھے اور نصیب خراب ہو جائے اس لئے میرے بھائیو کوئی بھی اگر کچھ پڑے ہمارے پیچھے تو ہم کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کر دیئے کوشش کرتے رہیے تو یہی بتانا اس میں تھا مدعی لاکھ برا چاہے تو کیا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے پھر اسی طرح کسی اور شاعر نے کہا نوری حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون نوری حق شمع الہی کو بجھا سکتا ہے کون جس کا حامی ہو خدا اس کو مٹا سکتا ہے کون فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے فانوس بن کے جس کی حفاظت ہوا کرے وہ شمع کیا بجھے جسے روشن خدا کرے اس لئے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے دلوں کو تقدیر پر اسی طریقے سے جمع دے آمین ناغرین اکرام اور اچھ جیسے ویڈیوز کو دیکھنے کیلئے آئی پلس ٹی وی یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں بل آئیکن دوانا ہرگز نہ بھولیں ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اور اپنے مفین مشورے کمنس باکس میں ضرور لکھیں آئی پلس ٹی وی کی ہیلپ کریں مدد کریں تاکہ ہم ایسے پروگرام بنا سکیں اللہ ہماری مدد فرمائے آمین والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سماج سے برائی مٹانے میں آئی پلس ٹی وی کی مدد کریں اپنا تاوون آن لائن ٹرانسفر کریں ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں